دوستو سات اکٹوبر سے آپ سبھی لوگ گازہ کی بڑی بڑے امارتوں کو زمیدوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے گازہ کے اندر گھر بلڈنے کے کھنڈر بن چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اب تک صرف گازہ کی ہی ایسی تصویریں آ رہی تھیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو گازہ کو کھنڈر بنانے والوں کے گھروں کی کچھ تصویریں دیکھاؤں گا بہت سارے لوگوں کے کمنٹ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کی بھی تھوڑی سی تباہی دکھایا کریں ضرور دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آگے لیکن پہلے آپ کو یمن کی خبر دے دیتا ہوں لاسٹ ریپورٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں میں نے آپ کو ایک جانکاری دیتی کہ لال ساغر میں ایک اور جہاز پر مسائل اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ کنفرم نہیں ہوا تھا لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے بریٹش سمندری بیعپار پرادکرن کے طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ یمن کے السلیف سے سو سمندری میل اتر پچھے میں ایک جہاز پر مسائلوں سے اٹیک کیا گیا ہے کئی ساری مسائلیں ایک جہاز پر آ کر گری ہیں الجزیرہ نے بھی یمن کے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے کہ انسار اللہ نے لال ساغر میں ایک نئے جہاز پر حملہ کیا ہے انسار اللہ کی سینہ نے یمن سے کافی دور جا کر جس جہاز پر مسائل اٹیک کیا ہے وہ جہاز مالٹی جھنڈے والا یونانی مالباہگ جہاز ہے کارگو جہاز ہے جس پر کافی سارا سامان لدہ ہوا تھا اور اس جہاز پر یمن سے کافی دور مسائل اٹیک کیا ہے ہوتیز نے فلال امریکہ اور بریٹین نے حملے کر کے یمن کے ہوتیز کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن ہوتیز کے حملے جہازوں پر ابھی بھی لگاتار جاری ہیں وہیں جاپان کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی این وائی کے نے بھی اپنے سارے شپمنٹ لال ساغر میں بند کر دی ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ہوں سمندر میں ایک سرکچت پانی کا انتظار کر رہے ہیں سرکچت جگہ دیکھ رہے ہیں لہٰذا سبھی جہازوں کو بھی آدیش دے دیا گیا ہے کہ لال ساغر کی طرف نہ جائیں اپنے راستے کو بدل لیں فلال کمپنی نے لال ساغر بھی اپنے سارے شپمنٹ بند کر دی ہیں ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کمپنیاں اپنے جہازوں کو لال ساغر سے روک رہی ہیں اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑھنے والا ہے خاص کر یوروپ میں قطر نے جو اپنے نیچرل گیس کے شپمنٹ بند کی ہیں اس کا بہت بڑا اثر یوروپ پر پڑھنے والا ہے دیکھتے ہیں کہ یوروپی دیش اسرائیل کو گازہ پر حملے کرنے سے روکتے ہیں یا پھر اسرائیل ایسے ہی حملے کرتا رہے گا فیلال حماس کو لے کر دو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے آپ کو حماس کا اسٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد نیو یورک ٹائمز نے کیا لکھا ہے حماس کو لے کر یہ آپ کو ضرور سننا چاہیے حماس کا اوفیشلی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے حماس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم گازہ نہیں چھوڑیں گے حماس نے اپنے اوفیشلی اسٹیٹمنٹ میں صاف اس بات کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے لڑاکے مضبوطی کے ساتھ دشمن کا سامنا کر رہے ہیں اور دن با دن وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں سو دن سے زیادہ جنگ لڑ چکے ہیں لیکن سو دن کے بعد ان کی طاقت کم ہونے کی وجہ ہے طاقت اور زیادہ بڑ گئی ہے ہمارے لڑاکے اور زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی طاقت بچی ہے کہ ہم اپنے قبضے کو چھڑا کر اپنی زمینوں کو آزاد کرا سکتے ہیں کئی سارے ایسے بیان ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ گازہ کا یودو تب ہی ختم ہوگا جب ہماس گازہ سے ختم ہو جائے گا بے جو میں اتنی یاؤ ایسی بہت ساری باتیں کہتا ہے نا کہ گازہ کا یودو تب ہی ختم ہوگا جب ہماس کو پوری طرح سے مٹا دیں گے تو اسی پر ہماس نے کہا ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ گازہ کا یودو تب ختم ہوگا جب ہماس ختم ہوگا ہماس نہیں ہٹے گا اور نہ ہماس گازہ سے ختم ہوگا یہ بات صاف طور پر ہماس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بتا دی ہے دوستو امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار نیو یورک ٹائمز اس نے ہماس کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور ہماس کی ٹنل کے بارے میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں نیو یورک ٹائمز لکھتا ہے کہ گازہ پٹی میں ہماس دوارہ بنائی گئی سرنگوں کے دائرے گہرائی اور اس کی گڑبتہ نے ہمیں حیران کر دیا ہے نیو یورک ٹائمز نے یہ جو باتیں لکھی ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ادھیکاریوں کی باتیں سننے کے بعد لکھی ہیں نیو یورک ٹائمز نے لکھا کہ ہماس نے اپنی سرنگوں کو بنانے کے لیے جس سامان کا استعمال کیا ہے اس سامان کو دیکھ کر بھی ہم حیران ہیں اسرائیل کے ادھیکاری اور امریکہ کے ادھیکاری حیران ہیں ہماس کی سرنگوں کو دیکھ کر کئی ساری سرنگوں میں یہ لوگ گھسے تھے انہی سرنگوں کی بات ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے ادھیکاریوں کے مطابق اس وقت گازہ کے اندر جو حماس کا سرنگ نیٹ برک ہے وہ ساڑھے تین سو میل سے لے کر ساڑھے چار سو میل تک پھیلا ہوا ہے بہت بڑے علاقے میں سرنگ نیٹ برک ہے ان ادھیکاریوں نے یہ بھی انمان لگایا کہ حماس کی ان سرنگوں تک جانے کے لیے پانچ ہزار سات سو الگ الگ راستے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو حماس نے سات اکٹوبر کو جو حملہ کیا وہ پوری تیاری کے ساتھ کیا ایک بہت بڑا سرنگوں کا نیٹ برک بنایا جال بچایا اور ان سرنگوں کو بھی ایسا منایا کہ اس کے اوپر بوم کا اثر بھی نہیں ہو پا رہا ہے اسرائیل کی سینہ نے پانی بھرنے کی بھی کوشش کی لیکن سارے گفہیں الگ الگ جگہ سے کھلتی ہیں پانچ ہزار سات سو راستے ہیں سبھی گفہوں کے تو اگر ایک ٹرنل میں پانی بھریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ساری ٹرنل میں پانی بھر جائے گا ایک ٹرنل میں حماس نے پانی بھرا وہ فل ہو گئی اس کے بعد پانی بہار آنے لگا ساتی سات کچھ دن پہلے حماس نے بھی اپنی سرنگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہماری سرنگیں بہت اچھے انجینئر نے بنائی ہیں اور ہمیں پہلے سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اسرائیل ان سرنگوں میں پانی بھر سکتا ہے تو ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ بھاری سے بھاری بار یہ سرنگیں برداشت کر جائیں گی تو مان سکتے ہیں کہ اس بار حماس نے اسرائیل کے خلاف پوری تیاری کر کے جنگ شروع کی ہے اور حماس کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت کر رہیں گے جنگ کے سو دن پورے ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہی اسرائیل کو اس جنگ میں اب تک کیا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں صرف اس نے عام لوگوں کو مارا اس کے علاوہ اسرائیل کو کچھ بھی حاصل لے ہوا ہے آئرن ڈوم کی پول کھل چکی ہے موساد کی پول کھل چکی ہے اسرائیل کی سینہ کی بھی پول کھل چکی ہے ہزاروں سینک مارے گئے ہیں ہزاروں سینک اپائج ہو گئے ہیں اس جنگ سے پہلے پوری دنیا میں ایسا بھوکالتہ کہ ہر جگہ پر دنیا کے ہر کونے میں اسرائیل کا ایجنڈ موجود رہتا ہے دنیا کے سب سے طاقتبر سینہ اسرائیل کے سینہ ہے لیکن سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا فیلال خبر آ رہی ہے کہ یہ جو بلی گیٹس ہے یہ اب وار کیبنیٹ سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے یہ ایک بہت مین آدمی ہے اسرائیل کی فورس جو لڑائی لڑ لائی ہے اس کا بہت مین آدمی ہے یہ خبر ایسی آ رہی ہے کہ یہ اور اس کے کئی سارے ساتھی اپنے آپ کو اسرائیلی سرکار کی جو کیبنیٹ ہے اس سے الگ کر رہے ہیں اب کسی بھی کیبنیٹ میٹنگ میں یہ لوگ شاویل نہیں ہوں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کیلئے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اسرائیل کے اندر کیبنیٹ کی جو بیٹھکیں ہوتی اس میں کیسی چکم چلی مچ رہی ہے کیسی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں لگاتار بتا رہا ہوں کیونکہ سو دن میں اسرائیل کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے تو ہوں گے آئیے اب کچھ تباہی کی تصبیریں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایران نے کل جو حملہ کیا تھا اس حملے میں موساد کا جو خوفیہ اڈہ تھا وہ کیسے تباہ ہوا ہے پہلی تصبیر دیکھئے یہ ہے وہ لوکیشن جہاں پر موساد کا خوفیہ اڈہ بنا ہوا تھا تھوڑا سا اس کو اور زوم کرتا ہوں دیکھئے کیسا تباہ ہوا ہے اچھا تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں دیکھئے کیسی تباہی موساد کے خوفیہ اڈے پر ہوئی ہے کچھ اسی طرح کی تصبیریں آپ لوگ گازہ کے اندر دیکھتے ہوں گے چلیے کچھ اور تصبیریں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایسی تصبیریں تو گازہ سے سامنے آ رہی تھیں اسرائیل نے اسی طرح سے بمباری کر کے ہوائی حملے کر کے مسائل اور روکٹ ڈاک کر گازہ کے امارتوں کو کھنڈر بنایا تھا کل رات ایران نے جو مسائلیں چھوڑی ہیں تو دیکھئے کس طرح کے حالات ایراک کے اندر موساد کے اڈے کے ہوئے ہیں ساری تصبیریں آپ کے سکرین پر ہیں سب کے سب کھنڈر بن گئے ہیں دوستو ایران نے ایک میسج دیا ہے اسرائیل کو کہ ہم ایران سے ایراک کے اندر لگ بگ تیرہ سو کلومیٹر دور ٹارگیٹ کر کے اٹیک کر سکتے ہیں تو سوچئے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے اور واقعے میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ تیرہ سو کلومیٹر دور سے ایک مسائل چھوڑی گئی اور وہ مسائل سیدھے اپنے ٹارگیٹ پر جا کر گئی یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ایران نے اسرائیل کو ایک صاف میسج دیا ہے کہ ہماری مسائلوں کی طاقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کہاں تک مار کر سکتی ہیں فلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگی